قوائد اردو کے حوالے سے آج ہمارا نیا ٹاپک ہے علم بیان سوال نمبر ایک علم بیان سے کیا مراد ہے علم بیان اور علم بدیع میں فرق واضح کہجئے جواب علم بیان علم بیان ان قائدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ہم ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اس طرح آدھا کرے یا کرتے ہیں کہ بیان مؤثر اور دلنشین ہو اور اسلوب میں ندارت پیدا ہو سید عابد علی عابد نے علم بیان کی تعریف یوں کی ہے یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شاعر عدیب انشاہ پرداز اور نقاد اظہار مطلب کے لیے موضوع ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں علم بیان کا تعلق الفاظ کے لغوی معنوں سے نہیں ہوتا مثلا سورج کو خرشید یا مہر غرص کئی الفاظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس سے اسلوب میں ندارت پیدا نہیں ہوتی اس کے برعکس علم بیان معنی کے مختلف انداز سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معنی الفاظ کے حقیقی معنوں کی بدولت نہیں بلکہ مجازی معنوں کی بدولت پیدا ہوتے ہیں مثلا یہ کہنا ہو کہ زید بڑا کنجوس ہے اسے یوں کہا جائے زید بڑا بخیل ہے اس کا علم بیان سے تعلق نہیں بنتا بلکہ اس سے تاثیر میں کچھ اضافہ نہیں ہوا لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زید کوڑی گندگی میں گرے تو دانتوں سے اٹھائے یعنی زید کی کنجوسی کا یہ حال ہے کہ کوئی شخص صبح کو اس کا نام تک نہیں لیتا تو یہ اسلوب بیان کنجوسی کو مؤثر اور دل نشین طریقے سے ظاہر کرتا ہے اس علم کو علم بیان کہتے ہیں مولانا الطاف حسین احالی اور شبلی نمانی نے علم بیان کو شاعری کی جان اور اس کا زیور بتایا ہے علم بیان تشبیح استعارہ مجاز مرسل اور کنائی سے بحث کرتا ہے انہی چار چیزوں کے صحیح استعمال سے ایک بات کو مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ کلام میں دلکشی اور تاثیر پیدا ہو اب دوسرا ہمارے ساتھ ہے علم بیان اور علم بدیغ میں فرق علم بیان علم بیان ان قائدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اس طرح آدھا کرے کہ بیان مؤثر اور دل نشین ہو اور اسلوب میں ندارت پیدا ہو علم بدیغ بدیغ کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہے جس علم کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنوی خصوصیت کی بدولت اچھوتا پن پیدا کیا جائے یعنی نادر پن ندرنیا پن پیدا کیا جائے اسے علم بدیغ کہتے ہیں علم بدیغ الفاظ کی شبدہ گری کا نام ہے جبکہ علم بیان معنی میں وہ کلمونیوں کا مرقع ہے علم بیان نظم و نصر کو دلکش بنانے کے لئے ضروری ہے لیکن علم بدیغ ضروری نہیں تاہم اگر اس علم کا برجستہ اور بے ساختہ استعمال کیا جائے تو یہ نظم اور نصر کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم تشبیح کے حوالے سے پڑھیں گے آج ہم نے صرف علم بیان اور علم بدیغ کے حوالے سے آپ کو ان کا توڑا تعارف بتایا اگلی ویڈیو سے ہم تشبیح کے حوالے سے شروع کریں گے کہ تشبیح سے کیا مراد ہے ارکا نے تشبیح کیا ہے اور ان کی مثالیں ہم پڑھیں گے